تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات پاکستان سٹاک مارکٹ میں 636 پوائنٹ کی زبردست تیزی اسی حوالے سے ہم مزید جانیں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ دلواست اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ اکانومی پاکستان سٹاک مارکٹ میں روہ ہفتے کے دوسرے دن ایک روز کی بدترین مندی کے بعد زبردست تیزی کی واپسی ہوئی ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں 636 اشاریہ 80 پوائنٹ بڑھ گئے ہیں جبکہ سرمایہ کاروں کو ایک خرب سے زائد کا فائدہ ہوا ہے تفصیلات کے مطابق روہ ہفتے کے پہلے کاروباری روز کے دوران اسٹاک مارکٹ میں بدترین مندی دیکھنے میں آئی تھی ہنڈرڈ انڈیکس 1160 اشاریہ 72 پوائنٹ گر گیا تھا اور ہنڈرڈ انڈیکس 37,058 اشاریہ 95 پوائنٹ کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا تھا جبکہ سرمایہ کاروں کے 180 ارب روپے سے زائد بھی ڈوب گئے تھے آج دوسرے کاروباری روز کے دوران پہلے دو گھنٹوں کے دوران انڈیکس میں 200 پوائنٹ کی تیزی دیکھی گئی اور اس کا تسلسل اگلے دو گھنٹوں تک جاری رہا پورے کاروباری روز کے دوران اتار چڑھاؤ کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہوا ایک موقع پر انڈیکس 36,913 اشاریہ 79 پوائنٹ کی نشوی ترین سطح پر جبکہ 37,734 اشاریہ 75 پوائنٹ کی بلند ترین سطح پر بھی دیکھا گیا تھا آج کاروبار کا اختتام 636 اشاریہ 80 پوائنٹ کی تیزی کے بعد 37,695 اشاریہ 75 پوائنٹ کی سطح پر پہنچ کر ہوا تیزی کے سبب سرمایہ کاروں کو ایک گھرب روپے سے زائد کا فائدہ ہوا ہے تیزی کے سبب پاکستان سٹاک مارکٹ میں پورے کاروباری روز کے دوران کاروبار میں ایک اشاریہ 79 فیصد کی بہتری دیکھنے میں آئی جبکہ 22 کروڑ 69 لاکھ 49,560 شیئرز کا لیندین ہوا معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کی سب سے بڑی وجہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی ہے تیل کی قیمتوں میں کمی سے مستقبل قریب میں عوام کو اور تیل پر منحصر سنتوں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا ماہرین کے مطابق پاکستان میں 13 سے 14 ارب ڈالرز کا تیل اور الین جی درامت کیا جاتا ہے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں 30 سے 40 ریسٹ کی کمی سے ملک کو صرف تیل کی مصنوعات درامت کرنے پر 4 سے 5 ارب ڈالرز کی بچت ہوا کرے گی عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کی گراوٹ کے معیشت پر اثرات کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے پاکستان کو بیرونی ادائیگیوں کی مد میں بھی 2 سے 3 ارب ڈالرز یا اس سے زیادہ کی بچت ہو سکتی ہے اب یہ تو بات ہو گئی پاکستان سٹاک ایکسچنج کی حالے ڈیولیپمنٹ کے حوالے سے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اور مجموعی طور پر 2020 میں پاکستان سٹاک مارکٹ میں مزید تیزی آئے گی یا ایک بار پھر مندی کا رجحان دیکھنے میں آئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لئے مائنے رکھتی ہیں دیکھتے رہے ہی ریڈ بوکس ٹی وی اللہ